السلام علیکم کرنٹینن کے ساتھ میں ہوں اسپان سلطان ناظرین بانی پیچی آئی کب تک جیل میں رہیں گے عمران خان نے خود ہی بتا دیا کہ میں اب ہی کب تک جیل میں رہنے والا ہوں موجودہ حکومت کب تک گھر چلی جائے گی سابق وزیر آزم کے انکشاف سے سیاسی ایوان ہل گئے ہیں حکومت کے خلاف کھل کر بیان داگ دیا ہے کیا سیاسی منظر نامہ بدلنے والا ہے سیاسی دیکھ میں کیا کھجڑی پک رہی ہے پڑھتے کہ پیچھے کیا چل رہا ہے اڑیالہ جیل میں قیاد عمران خان کے بیان نے نئی حل چل مچا دی ہے صحافیوں سے باتشیت کرتے ہوئے کہا انہیں گدار ثابت کرنے کے لیے نو مائی کی منصوبہ بندی کی گئی پیچی آئی کو ختم کرنے کے لیے انہیں ایک ہفتے میں تین سزائیں دی گئی لیکن منصوبہ بندی فیل ہو گئی ہے بانی پیچھے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عمد پانچ یا چھ ماہ سے زیادہ نہیں جل سکے گی وہ چھ ماہ میں جیل میں رہیں گے پھر حکومت کا دھڑن ٹکتہ ہو جائے گا پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہ بننا اندیا ہے کہ سیٹ اپ زیادہ دیر نہیں چلے گا عمران خان نے بازہ کرتے ہوئے کہا کہ آرے فلوی سے کوئی ناراضگی نہیں سابق صدر نے معاملات حل کروانے کے لیے کونی کوشش کی 23 مارچ کو اسلامباد میں ہونے والے جلسے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا دھاندلی کا شکار بننے والی تمام جماعتوں کو دعوت دیں شیخ رشید کو بھی بولائیں مولانا فضل الرحمن کو بھی جلسہ میں شرکت کی دعوت دیں لیکن ان کا کسی کو پتہ نہیں وہ آتے ہیں یا نہیں ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نقاب ہو گیا ہے حکومت، الیکشن کمیشن اور اسٹیمیشمنٹ سب ایک ہیں انتخابات جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سارا کچھا چھٹا گھول دیا سابق وزیراعظم کا تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حضرت نواز نے انگلینڈ میں نو عرب کا گھر اٹھارہ عرب میں فروخت کیا برطانی نیشنل کرائم ایجنسی نے مشکوک ٹرانزیکشن پکڑی حضرت نواز سے پوچھنا چاہیے کہ گھر خریدنے کا پیسہ کہاں سے آیا حضرت نواز اور حسین نواز پاناما میں پکڑے گئے تھے شریف خاندان پھنس چکا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گے وہ اتظار کر رہے ہیں کہ نواز شریف کب لندن فرار ہوگا عمران خان نے کہا ملک میں آئی ایم ایف پروگرام سے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا آئی ایم ایف کو کہا تھا سیاس استحکام تک قرض جاری نہ کیا جائے سیاس استحکام نہ ہونے پر قرض کے پیسے زائع ہو جائیں گے علی امین گنڈاپور کو صوبہ چلانے کے لیے پیسے چاہیے کیپی کے وزیراعالہ نے صوبے کا شیئر لینے کے لیے اس باشیف سے ملاقات کی انہیں وزیراعظم کے ساتھ تصویر اس وقت بنوانی چاہیے تھی جب پیسے مل جاتے وفاق خیب پختونکہ کو پیسے نہیں دے گا